اسلام علیکم وعزیز ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب جینل اور آج ایک گمی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں گمی آپ سمجھتے ہیں گمی کس کو کہتے ہیں گمیز جو ہوتی ہیں وہ گمیز ایک ایسی چیز ہوتی ہے یا ایسی پرادٹ ہوتی ہے جو چاکلے ٹائپ ہوتی ہے ٹاپلی ٹائپ ہوتی ہے آسانی سے جو ہے وہ یو کی جاتی ہے یعنی کہ وہ چبا کر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور یہ بڑے اور بچے جو ہے وہ اس گمیز کو جو ہے وہ نہایتی شوق سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ گمیز کے اندر ایک بہترین فلیور بھی ہوتا ہے سویٹنیس بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے تو اس حوالے سے اس کے اندر جو انگریڈین یا جو دوائی ہوتی ہے اس کی جو کڑوا ہاتھ ہے وہ بلکل بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی اہم ملٹائی وائٹامین کی گمی ہے جس کا نام ہے ون اڈے ون اڈے جو ہے وہ آپ کے سیکس کے لیے سیکس کی ہیلٹ کے لیے جنسی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ حد تک اہم ترین عمل دخل ہے جنسی عمل کی صحت کو یہ بہتر بناتی ہے ایریشن جو نفس میں ہوتی ہے خڑا جو مضبوطی وغیرہ نفس میں ہوتی ہے اس میں اضافہ کرتی ہے یہ آپ کے کارڈیو ویسکولر ہیلٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بہترین پرادٹ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ میں جو ہے وہ انٹائی آکسیڈنس جو ہے وہ موجود ہیں اس حوالے سے یہ ون اڈے جو ہے وہ آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک اور بھی چیز ان کو کافی حد تک جو ہے وہ بہتر بناتی ہے خاص طور پر اگر آپ کے بال گر رہے ہوتے ہیں تو بالوں کو مضبوط اور گھنا بنانے میں اس کا عام رول ہوتا ہے آنکھوں کی ہیلٹ اور وین کے حوالے سے اس کا عام رول اور گردار ہوتا ہے جو لوگ زیادہ طور پر اسٹومیٹائٹس یعنی جن کے موہ کے اندر جو ہے وہ چھالے بار بار پڑھتے ہیں موہ پک جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا بڑا عام رول ہے اگر کچھ بندے ایسے ہیں جن میں ایمینٹی پاور کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹانسلائٹس، بیرنجائٹس، لیرنجائٹس بار بار گلے کی تکالیت جو ہیں وہ تیولپ ہوتی ہیں تو ان کو منیمائز کرتی ہے اسے لوگ جن میں زیادہ طور پر نیومونیا یا ٹیوبرکیلوسس کے امکانات ہوتی ہیں یا سیموکنگ زیادہ کرتی ہیں تو اسے لوگوں کے لنگز کے اوپر جو ہے وہ ایک بیڈ ایفیکٹ خراب اثر پڑتا ہے تو یہ اس کو کافیت تک جو ہے وہ منیمائز کرتے ہوئے آپ کی باڈی کو نیچرلی طور پر نورش کرتی ہے بہتر بناتی ہے بونز کو طاقت دیتی ہے اور مسلز کو بنانے میں یہ بن اڈے گمی جو ہے وہ ہے کہ بہت زیادہ تک بہترین رول پلے کرتی ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتی ہے یعنی کہ آپ کا جو فیٹ ہے اس کو برن کرتے ہوئے آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتی ہے اور آپ کے وزن کو جو ہے وہ کم کرنے میں اس کا بہت زیادہ تک قلیدی کردار ہے تو یہ بچوں کو نہیں دی جا سکتی اور ٹولیوئیئر سے اوپر والے جو بچے ہیں آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں ایڈلٹس کو بھی دے سکتے ہیں یہ چیو کرنے والی گمیز ہیں اور اس کا جو ڈوز ہے دو گمیز جو ہے وہ آپ روزانہ جو ہے وہ یکچہ چیو کریں تو اس سے جو ہے وہ آپ کی بہت ساری کیلریز آپ کی باڑی کے اندر جسم کی کمی ہوتی ہے کیلریز کی کارکوائیٹریٹ کی پروٹین کی شگر کی وائٹامینٹس کی تو یہ جو ہے وہ ان سب کمی کو یہ گمی جو ہے وہ پورا کرتی ہے تو اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ کون سے ہیں اگر آپ ایک گمی جو ہے وہ لیں گے تو اس کے اندر جو کیلریز ہیں وہ فیپٹین تک موجود ہیں اور ایک گمی کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل کارکوائیٹریٹس تھری گرام تک موجود ہیں ایک گمی کے اندر ٹوٹل شگر جو ہے وہ تھری گرام تک موجود ہیں ایک گمی کے اندر وائٹامینٹ اے جو ہے وہ طولیو 100 میکرو گرام تک موجود ہے ایک گمی میں جو ہے وائٹامین c 75 ملی گرام تک موجود ہے وائٹامین d جو ہے وہ 10 میکرو گرام تک موجود ہے وائٹامین e جو ہے وہ 13.5 ملی گرام تک موجود ہے وائٹامین b 65 ملی گرام تک موجود ہے فولیٹ 665 میکرو گرام تک اس کے اندر موجود ہے وائٹامین b طولیو جو ہے وہ اس کے اندر 15 میکرو گرام تک موجود ہے بائیوٹین بھی ہے بائیوٹین آپ سمجھتے ہیں کہ ناکنوں کی صحت کے حوالے سے آنکھوں کی صحت کے حوالے سے بالوں کی صحت کے حوالے سے اسکن کی صحت کے حوالے سے ایک بہت زیادہ اتقام رول لے کرتی ہے اور بہت سارے ڈرمیٹالوجس جو ہیں وہ بائیوٹین کا استعمال کرتے ہیں اور پرسکرائب کرتے ہیں تو بائیوٹین جو ہے وہ اس کے اندر سکس ہنڈرڈ مائکرو گرام ہے پینٹو تھنک ایسٹ ٹین ملی گرام تک موجود ہے کولین جو ہے وہ 0.06 ملی گرام ہے آئیوٹین 150 مائکرو گرام تک اس کے اندر موجود ہے زنک 5 ملی گرام تک ہے سیلینیم 110 مائکرو گرام ہے اور اس کے علاوہ انوسیٹال 40 مائکرو گرام تک ہے گلوکوز سیرپ بھی اس کے اندر ہے شگر بھی اس کے اندر ہے چیلاتن بھی اس کے اندر ہے وارٹر بھی اس کے اندر ہے اسکاربک ایسیڈ بھی ہے آرٹیفیشل فلیور بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے بیس ویکس جو ہے یہ نیچرل ہار بائے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور کارنوبا ویکس جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اور کولین بائٹ آرٹیٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے سٹرک ایسٹ بائیوٹین بھی اس کے اندر موجود ہے کیلشیم پینتو تھنیٹ بھی اس کے اندر موجود ہے ڈی الفا ٹوکو فیرل جو ہے ایسٹیٹ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے ایف ڈی اینڈ سی بلو ایف ڈی اینڈ سی ریڈ ایف ڈی اینڈ سی یلو پولک ایسٹ اینو سیٹال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پورٹیشم آئوڈائیڈ پائری ڈوکسن ہائیڈرو کلورائیڈ سوڈیم سیلینیٹ سکرالوز ویجیٹابل پام آئیل وائٹامین اے ایسیٹیٹ وائٹامین بی ٹولیو وائٹامین ڈی تھری زنک سلفیٹ یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں انگریڈنسوں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں تو یہ دو گمیز یکچا کر کے آپ روزانہ استعمال کریں اور کم سے کم دو سے تین مہینے تک آپ اس کا استعمال کریں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے ایک درخواست دائیں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہمیں بیل آئیکن کو پریز کرنا مت بھولیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و السلام علیکم موسیقی